ایک تو آپ استاد ہیں یہ ایک بہت بڑا آپ کا رتبہ ہے اور اتنی بڑی یونیورسٹی میں آپ سرور کرتے رہیں پھر افان افان جو ہے وہ آپ کے سابزادے پھر آپ کے بلکہ ایک اور سابزادے اس وقت سرورنگ میجر ہیں تو میرا تو پہلا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا جذبہ ہوتا ہے ماں باپ کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو فوج میں جہاں معلوم ہے کہ یہ غازی ہے یہ شہادت ہے تو یہ آج کیسا فخر محسوس ہوتا ہے کہ آپ ایک شہید کے والد ہیں شہید کی والدہ ہیں جی بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے میں سب سے پہلے تمہیں یہ کہوں گا کہ یہ بچے اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے خود ہی فوج کو جوز کیا تھا ہاں البتہ اتنا ہے کہ جب ان کی پروش اللہ پاک نے کرائی تو ہم نے وطن کی محبت اور شہادت کے رتبے کی عظمت وہ ان کے ہم نے خون میں ڈالنے کی کوشش کی تو اللہ کا اخلاق اس کا قدم ہے کہ تینوں بھائی جو تھے یہ وطن پر قربان ہونے کے لیے تیار تھے اور شہادت ان کی منظر تھی اور فوج میں پاک فوج کی عظمت کو سلام کہ پاک فوج میں تو جاتا ہی وہ ہے آپٹی وہ کرتا ہے جس کو جو جذبہ شہادت سے سرشار ہو لیکن جو شہید ہیں میں آپ کو بتاؤں وہ اللہ کے چونے ہوئے لوگ ہوتے ہیں بے شک ہر فوجی ہر جوان ہر افسر کی جو اصل منزل ہے اس کے دل میں وہ شہادت شہید ہونے کے لیے بیتاب ہوتا ہے لیکن سرخرو اللہ پاک اپنے چونے ہوئے بندوں کو ہی کرتا ہے اس کی مثال میں آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں کہ جو میرا بڑا بیٹا تھا اس کو تو شروع سے ہی ایک جذبہ تھا فوج میں جانے کا یعنی کہ ایف ایسی کرتے ہی وہ پاکستان ملٹری اکیڈمیوں سے جوائن کی بڑی عرضوں کے ساتھ اور بڑی تمناوں کے ساتھ اور بہت محنت کے ساتھ اللہ پاک نے اس کو سرخروع کیا دوسرا بیٹا میرا جو ہے وہ فوج میں نہیں ہے لیکن وہ نہت ایمانداری سے اس کے حلال جو ہکم آ رہا ہے ملازم ہے تیسرا بیٹا جو افہان ہے یہ بھی جذبہ شہادت سے سرشاد تھا اور پخت و ایمان تھا اس کا اس نے ایف ایسی کے بعد کیمیکل انجننگ میں داخلہ لیا پنجابی دستری میں جس کو بہت ہائی میرٹ ہوتا ہے اور آپ ذرا یہ دیکھئے اس کے جذبے کے عظمت کہ اس نے آخری سمسٹر میں یہ کیمیکل انجننگ کے پہنچ گیا چار سال میں اور چار سال میں کیمیکل انجننگ کے آخری سمسٹر میں جب یہ تھا اس نے اچارک مجھے کہا کہ ابو میں یہ کیمیکل انجننگ چھوڑا چاہتا ہوں اور میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کرنا چاہتا ہوں اس کو میں نے سمجھایا کہ دیکھو بیٹا آپ کی ڈگری جو ہے وہ دو ماہ بعد آپ کو ڈگری میں لیے کی کیمیکل انجنگ آپ نے اتنی محنس سے اتنے اچھے گریڈز آپ کے آئے ہیں اور آپ نے شیننگ سٹوڈنٹ رہے ہیں سارے استاد آپ کے مردہ ہیں آپ نے اپنی انٹرنشپ بھی آئی سی آئی جو میں کر رہی ہے لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ ابو آپ مجھے اجازت دے دیں اگر میں آئی ایس ایس بھی کلیر کر لوں تو آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں پاک فوج کو جوائن کروں اور میں نے کہا بیٹا آخر وجہ کے ہے تم کیوں جوائن کرنا چاہتے ہو پاک فوج کہنا گا ابو اس کی بہت سے وجہات ہیں لیکن ایک رتبہ جو شہادت کا ملتا ہے ہمیں فوج میں وہ ہمیشہ رتبہ اور پہنی ملتا اور اس نے مجھے یہ بھی کہا کہ آپ دیکھئے کہ پاک فوج جو ہے اس میں جب ہم شمولیت اختیار کرتے ہیں تو شہادت ہمارے عوض کا ایسا ہوتی ہے ہم اس کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ہمیں اگر ایسا کوئی مقام آیا ہماری ایسی ضرورت پڑے جان قربان کرنے کی اللہ خرام ہے تو ہم اسے دریغ نہیں کریں گے اور کوئی پروفیشن ایسا نہیں ہے جس میں یہ اپنی جان دینے کی قسم کھائیں تو یہ اس کا جوال تھا یہ اس کا جنون تھا اور یہ جنون لے کے وہ افان کیپٹن افان کے حوالے سے کچھ بتاتا ہے شرکہ ان کی شہادت بلوچستان کے علاقے ناظرین پسنی میں ہوئی تھی اور کیپٹن افان شہید چودہ جولائی دوزار اکیسا بھی ان کی جو شہادت ہے وہ ہوئی اور اس کے بعد یہ معاملہ جو تھا یہ ایک وہاں پر پٹرولنگ کے دوران پٹرولنگ کے دوران ان کی گاڑی جو تھی وہاں پر فرنٹ پر موجود تھے اور آئی ڈی دشمن کی جانب سے جو لگائی گئی اس سے وہ دھماکہ ہوا اور اس کے بعد شہادت اور یہ بھی بتایا جاتے جو ان کے ساتھ ساتھی موجود تھے انہوں نے بتایا کہ قریب دس منٹ تک وہ تھے زندہ اور اس وقت وہ کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے کلمہ بھی نصیب ہوا ایک شہید کے لیے کہ یہ رتبہ ہے کہ سامنے ان کے ساتھ تھی اور وہ شہید ہوئے تو یہ بڑا رتبہ ہے ماں کو سلام ہے جو اس طرح سے پرورش کر کے اپنے بچے افواج پاکستان اور اس وطن پر جان قربان کرتے ہیں تو آپ کا بحیثیت والدہ کیا جذبہ بیسے تو کہا جاتا ہے کہ ہم کو اس وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق ماں کی گود میں جب دودھ پیا کرتے ہیں کیا جذبہ تھا جو پروان جے چڑھا اور افوان کی کوئی ایسی باتیں کہ جو آپ یاد کرتی ہیں کہ ایک بڑا مختلف سا بچہ نظر آتا ہو باقی اپنے دوستوں میں دوست عباب میں جی بہت شکریہ افوان نو ڈاؤٹ شروع سے ہی بہت مختلف تھے ایون بھائیوں میں بھی یہ ماشاءاللہ سے تینوں میں سے سب سے چھوٹے سب سے ریسپانسیبل اور ماشاءاللہ اپنی سٹیڈیز میں بہت اچھے اور بہت کیرنگ تھے شروع سے ہی بچپن سے ہی اپنے اور جیسے ان کے والے سب نے بھی بتایا ہے وطن سے محبت کا حاصل جذبہ تھا جو کہ نو ڈاؤٹ تینوں بھائیوں میں موجود ہے لیکن ان میں کچھ چاہت سب سے زیادہ تھی اور یہ چھوٹے چھوٹی بات پہ بھی جو ہم اپنے اردگرد سوسائٹی میں دیکھتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے بینگ پاکستانی اس کو یہ اچھا فیل نہیں کرتے تھے اور ہم سے شیئر کرتے تھے کہ یہ ہمیں ان کو امنٹ کرنا چاہیے اور اپنی جو جیسے ٹرافک سنگنلز کی پابندی کرنا ہے اور رزق حلال کمانا ہے یہ بہت شروع سے ان کی ذات میں نمائی تھی اور مہنتی تھے بہت اپنی سٹیڈیز میں بہت اچھے تھے اور بھائیوں سے اور میرے سے اور والد سے بہت زیادہ محبت کرنے والے اور میکسیمم ٹائم اپنا فیملی کو دیتے تھے ایون فوج جوائن کرنے سے پہلے بھی ان کے جو مشاگل تھے اس میں بھائیوں کے ساتھ مل کرکٹ وغیرہ کھیلتے تھے اس کے علاوہ بکس پڑھنے کا ان کو بہت شوق تھا اور نماز کے پابند تھے تو یہی چیزیں محبت کی تربیت اللہ کا شکر ہے جو ہم نے کی اور اللہ نے شاید اسی کو وسیلہ بھی بنایا ہے کہ انہوں نے اپنے وطن کی حدمت کی اور اس کے لئے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی